نمسکار میرا نام ہے نیل اور دنیا اس ہفتے کا اکرم میں آپ کا فرصہ سواگت ہے مدیشیا سال دوہزار بائیس کی شروعات سے ہی سرکھیوں کا کیندر بنا ہوا ہے اس کی مکھے وجہ ہے ستہ کا نرنکشتا وادی چریتر چاہے بات پڑوسی افغانستان میں تالیبان کی اگوائی والی سرکار کی کریں یا بھیجات تبکے کے سنگھرش کے بعد کزاکستان میں بڑے پیمانے پر ہوئی ہنسا کی یا پھر ترکمنستان میں ستہ پریورتن کی سب کے کیندر میں نرنکش ستہ ہی رہی ہے اسی میں روس یوکرین یودھ کی آفت بھی آگئی جہاں مدھے ایشیای گھر راجیوں کو اپنی تیزی سے گربڑ ہوتی گھرے رو راجنیتی سے نپٹنے کے ساتھ ہی یودھ کی آفت پر بھی تٹستہ بنائے رکھنی پڑی ابھی ان سبھی اٹھا پٹک سے مدھے ایشیا اُبھرا بھی نہیں تھا کہ اس بے کستان میں نئے قسم کا گتی روض سامنے آ گیا بیتے دنوں اس بے کستان کی سرکار دوارہ سمویدھانک سدھار سے جڑا ایک پرستاو پیش کیا گیا پرستاوید سدھاروں نے اس بے کستان کے سوائیت پرانت کرا کل پکستان نام دھیان رکھئے گا سوال ایسے بھی بنتے ہیں کہ یہ ستھان کس دیش سے جڑا ہے یا کس حصے سے جڑا ہے دنیا کے تو ان سدھاروں نے اس بے کستان کے سوائیت پرانت کرا کل پکستان کے علاقوں میں اتنے بڑے پیمانے پر اُتھل پتل مچائی کہ ایک بار پھر انتراشتریہ میڈیا کا دھیان اس شیطر کی اور کھچ گیا اصل میں پرستاوید سمویدھانک سدھاروں کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر ویرود اور ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی اس تیتی کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے جب سرکار نے کاروائی کی تب کم سے کم اٹھارہ لوگ مارے گئے اور دو سو تیرالس لوگ گھائل ہو گئے اس عبود پورو شتی نے اس بے کستان کے راشپتی شوکت مرزیو ییو کو کرا کل پکستان جانے پر مجبور کر دیا ساتھی اتر پسچمی پرانت میں انہوں نے ایک مہینے کے اپاتکال کی گھوشنا کی اتنا ہی نہیں کرا کل پکستان کی سوائیت اور اس کے الگ ہونے کی ادھکار سے سمبندھت سمویدھانک سنشودھن کی یوجنا کو چھوڑنے کا بھی فیصلہ لیا ایسے میں کئی سوال اُبھرتے ہیں جن پر ہم ایک ایک کر کر آئیں گے لیکن سب سے پہلے اس بے کستان اور اس کے سوائیت پرانت کرا کل پکستان کے بارے میں جان لیتے ہیں نقشے پر گوھر کریں تو اس بے کستان ایک لینڈ لوگڈ دیش ہے اس کے پورو میں کرگستان اتر اور اتر پسچم میں کزاکستان پسچم اور دکشن پسچم میں ترکمینستان سے یہ اپنی سیما ساجہ کرتا ہے جبکہ دکشن میں افغانستان اور دکشن پورو میں تاجکستان سے اس کی سرحد لگتی ہے وہیں اس کی راجدھانی تاشکند اس کے پوروی چھوڑ پر عوستت ہے ڈبل لینڈ لوگڈ کی ستھی اس بے کستان کی ایک خاص وچیشتہ ہے جو باقی ایشیای دیشوں سے اسے الگ کرتی ہے ڈبل لینڈ لوگڈ ایک بھاگولک وچیشتہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لینڈ لوگڈ دیش کی سیما جن سب ہی دیشوں سے لگتی ہے وہ سب خود بھی لینڈ لوگڈ ہیں پوری دنیا میں لکٹنسٹین اور ازبیکستان یہی دو دیش ایسے ہیں جسے یہ خاص استحتی پرابت ہے کھر کزاکستان اور ترکمینستان سگیرا اس کا اتر پسچمی پرانت کراکلپستان ازبیکستان کا لگ بھک چالیس فیزدی حصہ کور کرتا ہے یہ انیک نرجاتی سموہوں والا شیطر ہے یہاں ازبیکستان کی الفسنکھیک نرجاتی سموہوں کراکلپک اور کزاک کی بڑے پیمانے پر موجود گی ہے جبکہ ازبیک نرجاتی سموہوں کراکلپکستان کی آبادی میں لگ بھک بتیس فیزدی کی حصداری رکھتے ہیں یہ سب ہی آپس میں بہت ساری سانسکرتک اور بھاشائی سمانتائیں ساجہ کرتے ہیں پھر سوال یہ ہے کراکلپکستان کی سوائتہ اور سمویدھانک سنشودھن کی کہانی کیا ہے کراکلپکستان کی سوائتہ کے پیچھے کہانی اعتحاسک ہے بات ان دنوں کی ہے جب شیط یود کا دور تھا شیط یود کا دور یعنی دنیا دو خیموں میں بٹی تھی ایک امریکہ کا خیمہ تھا ایک سوویت روس کا خیمہ تھا ازبیکستان سوویت سنگ کا بھاگ تھا کراکلپکستان تب ازبیک سوویت سوشلس ریپبلک کا حصہ بنا دیا گیا لیکن جب سوویت ٹوٹ کر بکھرا تب ازبیک سوویت سوشلس ریپبلک سوطنتر ہو کر ازبیکستان کہلانے لگا اس سمیہ کراکلپک شیطر کی ستھیتی کو لے کر اسمنجس بنا ہوا تھا اس کے سامنے دو وکلپ تھے پہلا کہ اسے اپنی سوطنتتہ کی گھوشنا کر دینی چاہیے یا پھر اسے ازبیکستان سے جڑے رہنا چاہیے پھر ازبیک اور کراکلپک اتھکاریوں کے بیچ ایک سمجھوتے کے ذریعے کراکلپکستان وشیش کانونی اور راجنیتک ستھیتی کے ساتھ ازبیکستان کے ساتھ ہی بنا رہا وہ اب بھی وہاں ایک سوائیت پرانت بنا ہوا ہے سمجھوتے کے بعد کے ورشوں میں کراکلپک ازبیکستان کی راجنیتک سندچنا میں پوری طرح سے ایک اکرط ہو گیا اور کراکلپک اور ازبیک کے بیچ موجود جاتی سنگھرش لگ بھگ نا کے برابر رہا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ازبیکستان کے پہلے راجپتی اسلام کریمہو کے کرور تانہ ساہی شاشن کا بھی دور تھا تب بھی کراکلپک کے لوگوں نے اپنے الگاو کے کانونی ادھکار کو آسانی سے بھولا دیا انہوں نے کبھی بھی آزادی کیا اور رکھ نہیں کیا جبکہ یہ ان کا ادھکار اور وہ ادھکار تب بھی سمیدھان کا حصہ تھا ازبیکستان کے سمیدھان کے مطابق کراکلپکستان کو ناکیول راجنیتک سوائتہ پرابت ہے بلکہ سمپربتہ اور الگاو کے ادھکار بھی پرابت ہیں اس کا پریوگ وہ ایک سوطنتر جنمت سنگرہ کے ذریعے کر سکتا ہے حالانکہ شوکت مرزیو ییو کے راشپتی بننے کے دوران یہ استطی بدل گئی مرزیو ییو نے دوہزار سولہ میں پدھار سمالنے کے ساتھ ہی ستہ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا اس اکرم میں دوہزار اکیس میں جب وہ اپنے دوسرے کارکال کے لیے چنے گئے تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ورطمان پداودی کے بعد بھی ستہ میں اس کے لیے روس کے والد امیر پوتین کے دوہزار بیس کے سمویدھانک سدھاروں کی طرح مئی دوہزار بائیس میں مرزیو ییو نے نئے سمویدھانک سدھاروں کی گوشنا کی سمویدھانک سدھار کیا کہیے سمویدھانک بدلاو کہیے اس میں شامل پردھانوں کے بارے میں بتاتے ہوئے مرزیو ییو نے کہا کہ یہ سدھار ان کے نئے اس بیکستان کی سوچ کو مورد روپ دے گا حالانکہ اس سنشودھن پرستاو میں تقریبا ایک سو اسی سدھاروں یا بدلاووں کا ذکر ہے مگر سب سے مہتپون وہ ہیں جو راشپتی کی کاریکاری شکتیوں کو مضبوط کریں گے اور سہدھانتک روپ سے دوہزار چھبیس میں مرزیو ییو کو پھر سے سرکار چلانے کی عنومتی دیں گے ساتھی کراکل پکستان کی موجودہ راجنیتک استطیق کو بدل دیں گے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ بدلاو کیا ہیں اور وہ کیوں کیے جا رہے ہیں دراصل اس بدلاو کے ذریعے کراکل پکستان کی ورطمان راجنیتک اور قانون استطیق کو محض اکپرانت تک سیمت کیا جائے گا اس کی وشیش استطیق کو سماپ کر دیا جائے گا کراکل پکستان کی وشیش استطیق کے تحت شامل سمپربو شبد کو ہٹا دیا جائے گا اور کراکل پکستان کو الگ ہونے کے عدکار سے ونچت کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کراکل پکستان کے لیے یہ ضروری کر دیا جائے گا کہ کراکل پک کے کانونی دستاویز نہ کیول ازبیق سمویدھان کے انروپ ہو بلکی ازبیق سرکار اور ویعاپک پریورتن کر کے ازبیق سرکار نے اپنے پیر پر ہی کلہاڑی مار لی ہے اب تو ایسا ہی لگ رہا ہے اس سنشوذن کو لے کر ویروض سالوں سے سہچ اس پرانت کے لوگ اب سرکار کے نیتیوں کے پرتی سجگ ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیقیستان کے ویروضی دیش اب کراکل پکستان پرانت میں الگاوات کو ہوا دینا شروع کر دیں ساتھ ہی کراکل پک کے ستندتہ آندولن کا راج مگر سوار فیل بھی یہی ہے کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا تو اس بیقیستان کی راشتری سرکار نے ایسے شنشو دھن کا پرستا کیوں پیش کیا اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس سمیہ پر گوھر کرنا ہوگا جب شنشو دھن پرستا کیا گیا تھا جیسا کی ہم پہلے ہی چرچا کر چکے ہیں یہ شنشو دھن مئی 2022 میں پرستا ویت کیے گئے تب تک یوکرین پر روس کا حملہ ہو چکا تھا اس حملے کے بعد سوویت سنگ کا حصہ رہے کئی گر راجیوں کے لیے شیطری اکھنڈتا کا وش مہت پون ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کرا کل پکستان کے الگاو کے ادھکار کو چھین نہ اسی چنت کا نتیجہ ہو حالانکہ ابھی بھی اس بیکستان کے لیے یہ رہت والی بات ہے کہ اب تک چل رہے ویروت پردرشن نے کیول کرا 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 کل پکستان اور انے دورست اس بیک پرانت لمبے سمی سے آرث روپ سے ونچت ہے کرا کل پکستان کے لیے وش مہت رکھنے وارے ارل ساغر سے سمبند پار ست سمس سمس سمدھ دھان اب تک نہیں کیا گیا ہے اس شیطر میں نیویش کا اسطر بہت کم ہے اس سے یہاں کے آرث اگر مرزیو یہ اس بادہ کو کم کرتے تو ہو سکتا ہے کہ نیو اس بیکستان کے ان کے سپنے میں کرا کل پکستان کے لوگ یہ کھلل سرکار دوارہ پیش ورطمان سمدھانک سدھاروں کے چرچہ کیجئے دنیا اس ہفتے کیس بلیٹن میں ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ جلد ہی تب تک کے لیے نمس کار ملتے ہیں